بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ پی ایچ پی کا پرموشن پیپر ہوا ہے تو اس میں کچھ اہم باتیں ہیں اور ساتھ میں پرموشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں سیلری کے مطلقہ جی پی ایچ پی ایس پی یو ڈسٹرک آنسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ایلیڈ فورس اور پلیس کے پنجاب پلیس کے جتنے بھی وینگ ہیں جس میں ٹریفک آنسٹیبل بھی شامل ہے ان کی جب پرموشن ہوگی کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل کے لئے تو ان سے جو پیپر لیے جائیں گے ایلسٹ کا اور بی ون کا اگر کوئی جو ہے اس کی میٹرک تلیم ہو اور سنتی سال اے تک وہ پرموشن کے پیپر دے سکتا ہے ڈپارٹمنٹل اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں پیپروں میں پاس نہیں ہوتا یا وہ پیپر نہیں دیتا تو اس کی پرموشن جو ہے وہ پولیس رول کے مطابق نہیں کی جاتی جی جو پیپر ہوتا ہے پہلے اے لسٹ کا ہوتا ہے اس میں بھی تازیرات پاکستان اس کے علاوہ پولیس رول آتا ہے ذابطہ فوجداری آتا ہے لوکل اینڈ فہیکل لہا ہوتے ہیں اور جنرل نالوج ہوتا ہے پیپر کافی ٹاف ہوتے ہیں اتنے ایزی نہیں ہوتے تو یہ پیپر جو ہے پچاس نمبر کا انہوں نے صرف اور صرف پولیس رول کے تمام بہا فکرہ سے پیپر لیا ہے اس کے علاوہ یہ پچاس نمبر کا یہ تھا اور اس کے علاوہ تیس نمبر کے جو انہوں نے حصہ دوم ہے این چھائیا کا اس میں سوالات جو ہیں چار سوالات کیے ہیں جن میں سے انہوں نے تین سوالوں کے جواب دینے ہیں دس دس نمبر کے یہ سوال ہے مبیل گشت کے حوالے سے پی ایچ بی کی اور اس کے گاڑیوں کی دیکھ بال کے حوالے سے میارہ ذابطہ اور ایکسیڈنڈ مینجمنٹ کے حوالے سے پی ایش پی کا میاری ذابطہ تحریر کریں پولیس زلہ پولیس کے ساتھ رابطہ ذوابطہ کے حوالے سے پی ایش پی کا میاری ذابطہ تحریر کریں یہ چار سوال تھے اب جو حساب بہت امپورٹن ہے کافی لہنٹھی پپر ہے لیکن اگر کسی کو آتا ہے تو اس کے لئے ایزی ہے ورنہ پولیس رول تقریباً بار بار یاد کرنے کے باوجود یہ بھول جاتا ہے پہلا جی پولیس رولز کے روح سے روز نامچہ میں جھوٹے اندراج کرنے کی سزا با فکرہ پتائے جو بائیس فکرہ ہے بائی باپ ہے یہی رجسٹروں کا بھی شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے بائی سنتالی سے اور یہ روز نامچہ دو ہے ہمارا تو اس میں جو یہ روز نامچہ میں جھوٹا اندراج کی سزا ہے نا یہ باپ بائیس ہے اور فکرہ نمبر اس کا پچاس ہے اگر کوئی جھوٹا اندراج کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ برخواست کی رشوت کے لحاظ سے کاروئی جو ہے وہ پولیس کو اگر کسی نے پیشکاش کی ہے رشوت کی تو یہ باپ نمبر چودہ ہے اور فکرہ نمبر بتی ہے پولیس رول میں سب سے زیادہ جو اہم باپ ہیں وہ چودہ ہیں اس میں پولیس کے ذابطہ ڈسیپلن کے بطلقہ ہیں چودہ باپ اور سارا کیا سارا ہی مکمل جو ہے اہم بیہ اور اہم بیہ پولیس رول میں اسلے کی حریصت اور خبرگیری کی حوالے سے دی گئی ہدایت باپ فکرہ اور جو اسلے کی حراستگری ہے یہ باپ نمبر چھے ہے جب اسلے کی بات کی جائے گی پولیس میں تو یہ باپ نمبر چھے ہوگا اور فکرہ نمبر جو ہے وہ دس ہے اسلے کی حریصتگری اور اسلے کی اقسام چھے تین ہے اسی لیے رخصتے اتفاقیہ جو ہے باپ فکرہ جو ہے یہ آٹھ ہے اور جب رخصتے اتفاقیہ اس میں رخصت کے مطلقہ رخصتے کلام یہ ہے اس میں شامل اور رخصت اتفاقیہ کے حوالے سے ببندییں بھی سمی ہیں یہاں پہ رخصت اتفاقیہ انہوں نے پوچھا ہے تو آٹھ پانچ ہے پولیس رول میں ہیڈ کانسٹیبل کے عوضے کی ترقی کے لیے کیا طریقہ کار ہے یہ باب فکر آپ نے بتانا ہے ویسے نہیں آپ نے بات کرنی یہاں پہ ترقیوں کے حوالے سے جو باب ہے وہ آٹھ ہے باب جو ہے وہ تیرہ ہے لیکن یہاں ساتھ میں ترقی کی بات کی ہے تو یہ باب تیرہ اور فکرہ نمبر آٹھ پولیس رول میں محتل شدہ افسران کے بارے میں یہ سولہ باب ہے اور فکرہ نمبر اکی ہے اس کے بعد دوسری طرف فرستہ ترقی الف بے جی میں داخل یا قرار کے لیے نا اہلیت کے حوالے سے ادایات جو ہیں وہ تیرہ تیرہ باب ہے اور فکرہ نمبر آٹھ الف ہے اس کے علاوہ پولیس افسر کی عوام میں طرز عمل چودہ چار ٹھیک ہے پولیس رول کے باب فکرہ کے حوالے سے سیاست میں شاکت چودہ تھی ہتھ کڑیوں کا استعمال ٹھارہ تیس اور اس میں جو ہے توفہ جات کے مطلقہ ہے جی چودہ چھپی اور نقشہ جات بدماشہ کے بارے میں ہے جی تیرہ سولہ تی سولہ نقشہ جات بدماشہ یہ میں نے اس لئے اشارڈ کیا ویڈیو لیندھی نہ ہو جائے تی سولہ ہے جی نقشہ جات بدماشہ اس کے علاوہ جی مستورات کی گرفتاری مستورات عورتوں کے کہتے ہیں پولیس رول جو ہے انیس سو چونتی ہے اور اس کے علاوہ جی اس کے جو ٹوٹل باب ہیں پولیس رول کے وہ ٹھائیس ہے اور مستورات کی گرفتاری کے حوالے سے چھپی ٹھارہ اے ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پہ اس کی وضاحت بھی کیا اور ساتھ میں اس کے دس نمبر دی ہیں ٹھیک ہے فری کے دس نمبر ہیں گرفتاری جو ہے عورت کے ذریعے کی جائے گی ساب انسپیکٹر کی ہو گیا اس کے علاوہ تلاشی بھی عورتوں کے ذریعے لی جائے گی اس کے علاوہ اس کو حوالات میں نہیں رکھا جائے گا مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا جائے گا یہ ساری باتیں آپ بتاتے چاہیں شاتگی ان کے ساتھ بڑھتی جائے گی پردہ کے خیال رکھا جائے گا یہ ساری باتیں ایکسپرین کریں اور دس نمبر حاصل کریں ملتے ہیں جی کوئی اچھی سی نیکس اپ ڈیٹ میں ہوکے اللہ حافظ